بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پوچھ رہے ہیں جناب بس اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اتنا کافی ہے جان کر کسی کتے بلنے کو گاڑی کے نیچے نہ لے کر آئیں وہ خود آگے اپنی غلطی سے ہی آتے ہیں اکثر جانور تو بس وہ معاف ہے اس کی مقدر ہے تو آپ اللہ سے احتیاطاً توبہ استغفار کر لیں اتنا کافی ہے بچے کے کان میں آزان دینے کا طریقہ بچے کے کان میں آزان کھڑے ہو کر دی جائے یا بیٹھ کر نیز کتنی اوچی آواز میں دی جائے قریب والے سن سکیں یا بالکل آہستہ دی جائے عبد الحمید کوریا سے بہتر یہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں کھڑے ہو کر آزان دی جائے یہ عدب کا تخاظہ ہے اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور پہلے دائیں کان میں آزان ہو بچے کے دائیں کان میں آزان کا مطلب یہ کہ آپ بچے کو ایسے گود میں لے کے کھڑے ہوں گے آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا اور بچے کا سیدھا کان آپ کے جو ہے موہ کی طرف ہوگا تو اس میں آپ نے آزان کہنی ہے اور آزان میں کیسے کہنی ہے کہ بہت زیادہ چیخیں نہیں کہ بچے کے کان کے پردے پھڑ جائیں وہ ظاہر ہے بچہ ہے وہ اتنی تیز آواز برداشت نہیں کر سکتا اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ قریب کھڑے ہوئے لوگ بھی نہ سن سکیں تو اس طرح سے آزان کی جائے کہ قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو بس آواز آ جائے باقی پورے محلے میں آواز جانا ضروری نہیں ہے یعنی اس طرح آزان نہ دیں جیسے لارڈ سپیکر میں موزن صاحب گلہ پھاڑ کے آزان دیتے ہیں کہ پورا محلہ سن لیں اور اقامت بھی اسی طرح بچے کو پھر پلٹ دیں تو اس کا جو لیفٹ کان ہے وہ آپ کے ہونٹوں کے سامنے ہو جائے گا تو اسی جس طرح سے آپ نے آزان دی ہے اسی طرح سے آپ اقامت کہہ لیں جو نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے تو یہ طریقہ ہے جی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے طلاق کا ذکر کرنے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو نورمل حالت میں کہا کہ تم آزاد ہو پھر کسی سے مسئلہ معلوم کرنے گیا تو اس کے مو سے غلطی سے نکل گیا کہ میں نے بیوی سے کہا تھا کہ تم نکاح سے آزاد ہو کیا اس طرح غلطی سے مو سے یہ الفاظ نکلنے سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں مصطفیٰ سعودی عرب سے نہیں یہ تو آپ نے دیکھیں جب بیوی کو کہا نا تم آزاد ہو تو اس میں نیت پوچھی جائے گی کہ کیا نیت تھی اس پہ میں پورا کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ آزاد کے لفظ سے کب طلاق ہوتی ہے کب نہیں ہوتی تو نورملی اگر کوئی بیوی سے کہتا ہے تم آزاد ہو اور اس کی نیت تھی کہ کاموں سے آزاد یا جو ہے وہ سوچ و فکر سے آزاد ہو جیسے کہ عموماً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد خواتین ٹینشن سے آزاد ہو جاتی ہیں اور وہ ٹینشن پارسل کر دیتی ہیں اپنے میاں کو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی وہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس طرح کی آزادی مراد ہے بھی تم تو آزاد ہو بات تو مانتی نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے پھر مفتی کے سامنے جا کے غلطی سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یوں کہا تھا تم میرے نکاح سے آزاد ہو تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے غلطی سے یہ الفاظ کہیں آپ نے بیوی سے یہ نہیں کہا تھا کہ نکاح سے آزاد ہو تو اس سے بھی انشاءاللہ طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ جب آپ نے مفتی کے سامنے یہ کہا تو کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو حالانکہ آپ نے بیوی سے ایسا کہا نہیں تھا تو بیوی سے پھر اس کا تذکرہ نہ کریں اس کو یہ نہیں بتائیں کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم نکاح سے آزاد ہو تو جو ہے نا یعنی اس بات کو بار بار بلا وجہ لوگوں کے سامنے ریپیٹ نہ کریں کیونکہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ بھئی ہو سکتا ہے آپ نے یہی کہاو کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو اب آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو یہ خام خامے لوگوں کے دل میں ایک شک اور وہم پیدا ہو جائے گا تو ایک دفعہ مفتی کے سامنے غلط بیانی کر دی آپ نے اور پھر اس کو صحیح درست بیان دے دیں بھئی مفتی صاحب میں نے یہ جو کہا تھا کہ میں نے یوں کہا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو تو وہ یوں نہیں کہا تھا میں نے صرف یہ کہا تھا کہ تم آزاد ہو تو اس کو بار بار ریپیٹ نہ کریں ورنہ اس سے شک اور وہم پیدا ہوگا کہ یار ایسا تو نہیں کہ بندہ نے بولا یہی ہو کہ نکاح سے آزاد ہو اور اب بعد میں اپنا بیان تبدیل کر رہا ہے تو یہ وہم لوگوں کو شک لوگوں کو بھی بیوی کو بھی ہو سکتا ہے تو کیونکہ وہم میں آ کے لوگ پھر اسی غلطی کو بار بار ہر ایک کے سامنے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آدمی کو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہیں چوری ہوئی ہو اور کوئی بھی آپ پہ شبہ نہیں کر رہا کوئی بھی شک نہیں کر رہا اور آپ خامخہ میں جا کے صفائیاں بیان کر رہے ہو کہ میں نے چوری نہیں کی میں نے چوری نہیں کی تو اس سے خامخہ میں وہم ہوگا کہ یار شاید اسی نے کی ہے جو بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہے تو اس نے کی ہے تو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے